ساکین اور ایک رویات میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے پانس سو سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنب پائیو ہندرڈ ڈیئرز پانس سو سال تا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے تھے ہوتا ہے نا بدار سے آپ گزرتے ہیں آپ کے بچے نے جت کر دی میٹھائی دیلا دو آپ تو چلے گئے آرام سے میٹھائی لی اور دے دی لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اب ان بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے انہیں لے سکتا ہے تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا پانس سال پہلے جاؤں اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے تھے پیسہ نہیں بنے تو غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے بھائیہ غریبی اچی چیز ہے پانس سال پہلے جانے والے اور مالداروں کے لئے اس سے کہا مالدار کے لئے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوں گا اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے ایک ایک روپیہ کا حساب ہونے والا غریب سے وہ نعمتی چھن گئی تو حساب بھی نہیں ہے اس کے لئے امیر سے ایک ایک روپیہ کا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لئے بہت مشکل ہوں گا گزرنا جنت سے جنت میں جانا چونکہ اس کی مال کے ویسے بہت اتنے غلطی ہیں کیونکہ کبر تکبر بڑاوہ ہو چائے اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کے وجہ سے ہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں ہوں کبر مال کے وجہ سے آنا غریب آدمی کبھی بولتا ہے کیسا نہیں مال بہت گناہ لاتا انسان کے اندر لیکن مال ایک نعمت بھی ہے اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے اسی کوئن کیا ہے لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو تو بہرحال سب سے بہلے فقیر جائیں گے ہر مومن کو پل سی رات سے گزرتے وقت دو نور دیے جائیں گے ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا اور دوسرا سیدھے ہاتھ پر دو روشنی سامنے اور ہاتھ پر سب سے چھوٹی روشنی جو ملیں گے کسی مومن کو اس کی ایمان کے اعتبار سے وہ انگوٹھیں کی ناخن کے برابر ہوں گے جب سب سے کم روشنی پل سی رات پر جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے پل لالاوہ ہے اور اندھیرہ ہے جالے کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی ہوا تو یہ روشنی ہے اس کو پل سی رات پر راستہ بتائیں گے ایک آگے اور منافق جب پل سی رات پر جائیں گا اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گے پھر بج جائیں گی چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا آدھے تک جا کے بج جائیں گے اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم گذر دو کوئی روشنی اس سے دینے والا وہ ایمان کی اور عمال کی روشنی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کے طرف ہوں گی تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابع جائیں گا اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوں گا اور نور کی کمی کے اعتبار اتنا ہلو ہوں گا سمجھ رہا جتنا نور زیادہ تو مطلب سپیڈ گزرنے کی بھی اتنی زیادہ ہوں گی جتنا نور کم تو سپیڈ ہلو ہلو ہوں گی وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ کل سیرات پیسے پلک جھپکنی کی رفتار سے گزریں گے کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے کچھ لوگ رینگتیوی رفتار میں گزریں گے لاہر آدمی نور کے حساب سے اور جو جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا اور جو ہے سیرات جو ہے پسلنے اور گرنے اور پل سیرات کی خصوصت یہ وہ پسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہوں وہ سلپری وے ہے پسلنے والا راستہ حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل سیرات پر سے گزر جائیں گے بعض مومن پلک جھپکنی کی رفتار سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض گھڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے بعض اوٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے بعض جو ہے خیر اور آفیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے بعض جو ہے گرتے پڑھتے ٹھوکرے کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے اور بعض جو ہے وہ بکس میں اٹک کے جہنم کے اندر دیجئے ہر کوئی اپنی روشنی روشنی کے ساتھ سے رفتار اور تکلیف اس کے ساتھ سے یہ صحیح مسلم کی روایتی اسی طرح